تابع دیشان فرما رہے تھے نورانی بیان فرما رہے تھے بلا مبالغہ ہر زبان سے یہ الفاظ جاری تھے کیا بات ہے کیا بات ہے تو میرے امام امام اہل سنت پروان شمع رسالت اشاہ امام احمد رضا خان فادل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں کیا بات ہے کہا تھا آپ نے فرمایا تھا وہاں کیا بات ہے حضرت نے فرمایا وہاں کیا بات رضاں اس چمنستان کرم کی وہاں کیا بات رضاں اس چمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن فول زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن فول بارکہ دوران خطاب حضرت علامہ مولانا سمر عباس قادری صاحب صدر جماعت علماء اہل سنت دار السلام طوبہ جلوہ فروض ہوئے دل کے تھا کہرانیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس شیر کے بعد آپ کو دعوت خطاب دوں گا توجہ فرمائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے امامی علی مقام علیہ السلام گھا سے تشریف لائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پرسوار ہوئی تو اس وقت کیا معاملہ تھا کیا ماجرہ تھا کسی شاعر نے کس طرح کلم بند کیا کہ سر مبارک تھا سجدے اندر سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے سر مبارک تھا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے یہ فرض اپنا نبار ہے تھے محول ایسے میں مسکراتے محول ایسے میں مسکراتے حسین گھے سے جو آ رہے تھے محول ایسے میں مسکراتے حسین گھے سے جو آ رہے تھے حسین پشت نبی پہ بیٹھے حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کہ امام علی مقام پشت نبی پہ ہیں تو پیارے آقا علیہ السلام نے سجدے کو طول دیا یمبا کیا تو کتنی تصویحات پڑی روایات میں آتا ہے بہتر مرتبہ تصویح پڑی فکر کا مسئلہ ہے کہ سجدے میں یا رکو میں اگر تصویح کرنی ہو تو تاک عداد میں کی جاتی ہے ایک تین پانچ سات نو گیارہ مگر امام الانبیاء نے بہتر تصویح پڑی بہتر تصویح پڑی کیوں کہ امام علی مقام علیہ السلام نے بھی تو بہتر تن قربان کرنے تھے محول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھی لوگ بخواس کرتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی امام الانبیاء کی نماز امام الانبیاء کی نماز دو سجدے کی حالت میں امام حسین پشت پر ہیں تو بتائیے امام حسین کا خیال تھا یا نہیں تھا بہتر تصویح جو پڑی کہ اوپر شہزادہ سوار ہے تو خیال تھا یا نہیں تھا محول ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشتے نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا بتا رہے تھے ملے گی جنت ملے گی جنت پیے گا کسر اسی کو محشر میں چین ہوگا ملے گی جنت پیے گا کسر اسی کو محشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا بلا تخیر حضرت علامہ مولانا جناس سمر عباس قادری صحیح تشریف لائے آپ کی خدمت سراپہ عظمت میں آج زنہ التجاہ ہے کہ آپ الحمدللہ سمہ الحمدللہ دارو سلام توبہ شہر کی سرزمین پر جہاں علماء کی سرپرستی فرماتے ہیں کہ آپ جماعت علماء اہل سنت کے صدر ہیں آپ علماء اکرام کی بھی رہنمائی پر رماتے ہیں الحمدللہ حافظ قرآن ہے عالم دین ہے تو آپ کی بارگاہ میں آج زنہ التجاہ ہے کہ آپ انتہائی نورانی انداز کے ساتھ خطاب زیشان فرماتے ہوئے ہمارے قلوب کو منبر فرمائیں کہ یہ رات آشورہ کی رات ہے تو آپ انشاء اللہ تعالیٰ آشورہ کے مطلق اہلِ بیعت کی محبت کے مطلق خانتہ نے اہلِ بیعت کے فضائل پر اپنا نورانی بیان فرمانے کے لئے تشریف لائے ان قیامت سے قبل جاکنے کا ثبوت دیجئے نعرہِ تکبیر اَلْ يَوْمَ نَخْتِمُ اَلْ هُسَنِيَد وَرَوْمَ جَزِيدِيَد وَرَوْمَ جَزِيدِيَد شَسَنِيَد موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً الا المودة فی القربا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته ایسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سمامی حضرات بلندوا سے درود اسلام پڑھئے الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلا آلکا و صحابکا یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہی کشفت دجا بجمالہی حسنت جمیع خصالہی صلو علیہ و آلہ و صحابہی و بارک و سلم تسلیم اور جہاں ختم ہوتی ہیں حدودِ اقلِ انسانی وہاں سے آگے پنجدن پاک کی شان کا آغاز ہوتا ہے نہایت ہی عزت و تقریم کے لائق مشایخِ کرام علماءِ کرام انتہائی محبت و مودت کے مستحق ہمارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں اللہ رب العزت کی فضل و تفیق سے ہم سب شہادتِ سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب اس محفل میں شریک ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہِ اقدس میں قبول فرمائے عزیزانِ موتشم آج کی اس خوبصورت محفل میں مجھ سے قبل برادرِ ملت پاسبانِ مسلکِ رضا حضرتِ العالم علام جنابِ محترم علامہ مفتی مقصود نورانی صاحب خالد مقصود نورانی صاحب خوبصورت آواز و انداز میں خطاب فرما رہے تھے میری دعا ہے خلاقِ عالم ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور حضرت کے علم و عمل میں برکت اطاف فرمائے آج کی یہ خوبصورت بزمِ سعید محترم المقام صاحب زادہ والا شان پیر محمد خالد رزوی صاحب آپ کی اس جامعہ مسجد میں اس کا انتظام ہے آپ کی زیرِ صدارت جاری و سا ہے اور بالخصوص ٹوبا ٹیک سنگ سے تشریف لائے ہوئے پیر محمد آفتاب احمد قادری اطاری صاحب آپ بھی جلوہ گر ہیں دیگر احلِ محبت بھی ہیں اور تحریک فروغِ درود و سلام کے امیر محترم المقام رانا محمد طارق قادری صاحب آپ بھی تشریف لگتے ہیں دیگر علماء اور محبت والے میری دعا ہے اللہ پاک ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے گرمی قدر حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے لا اسألوکم علیہ اجراء اس پر میں اجرت نہیں مانگتا اے محبوب فرما دو کہ اس پر میں اجرت نہیں مانگتا کس پر فرمایا اشاعت دین پر یہ جو دین دیا رمضان قرآن ایمان حج زکاة جہاد الغرض حضور نے جو کچھ عطا فرمایا اللہ فرماتا ہے اپنی امت کو فرما دیجئے کہ میں اس دین کے پھیلانے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اگر تم چاہو کہ حضور نے بڑا احسان کیا ہے اور ہمیں بدلے میں کچھ دینا چاہیے تو فرمایا پھر پیسہ نہیں پھر مال و دولت نہیں زرزمین نہیں فرمایا پھر کیا دینا ہے فرمایا اللہ المودت فی القربہ فرمایا بس میرے قریبیوں سے پیار وہ مجھے دے دو میرے قریبیوں سے پیار چاہیے یہاں پر بہت ساری باتیں ہیں وقت کے پیش نظر میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں ارز کروں گا دین پھیلانے پر حضور اکرم اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ اجرت طلب نہ فرمائیں اگر لینی ہے اجرت اور کوئی دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ سرکار کے قریبیوں سے پیار کرے قریبیوں سے پیار کرے اب تھوڑی سی آپ توجہ کریں عزیدہ نے گرامی یہ قدر توجہ ادھر کریں گے آپ کی توجہ ادھر ہے تو یہ باند بھی ہو جائے تو مجھے ٹینشن نہیں ہوگی یہ پکی بات ہے تھوڑے دور دور بیٹھے ہو نیڑے ہوگو نا یار بڑی محبت اگیا ہو اگیا ہو اگیا ہو کھلرے پترے میں انہوں نہیں چنگل اگیا ہو اللہ آپ کو سلامت رکھے تھوڑا سا محفل کا رنگ بنائے انشاءاللہ کوشش کر کے میں نے آٹھ بجے سپیکر کی جان چھوڑنی ہے آپ کے ساتھ تو پھر بھی ملاقات ہوتی رہے گی نا بولیں گے سبحان اللہ بلاندوا سے گرامین قدر حضرات فرمایا دین پھیلانے پر عجرت نہیں لیکن جیسے علامہ مفتی خالے صاحب فرما رہے تھے کہ اپنی سر کا گلے کا سودہ کرنے والے تاجر وہ چالیس ہزار پچاس ہزار بھئی کیوں بھئی تیری گاڑی میں سو نہ ڈلتا ہے پورے پاکستان میں آپ کہیں بھی چلے جائیں چالیس ہزار کا پیٹرول تو نہیں لگتا میں گرنٹی دیتا ہوں آپ کو آپ سمندر کے کنارے سے چل کے خیبر تک پہنچے چالیس ہزار کا پیٹرول نہیں لگے گا یہ کون سا مولوی ہے کہ جو چالیس ہزار سے گھڑ تقریر نہیں کرتا اور عوام کے پلے کیا ہے چیہ بڑا مارن دا چالی ہزار تقریر دا نہیں بول لو یار عزیدہ نے گرامی یہ محفل امام حسین کی ہے امام حسین کی زندگی کا اور شہادت کا پیغام حق ہے تو مجھے بھی حق بولنے دو عزیدہ نے گرامی یہ قدر اس لیے ان تاجروں کے لیے درس ہے ابھی بندے بہت اچھے موجود ہیں جس دن اچھے ختم ہو گئے یہ محول بدل جائے گا ابھی اچھے بندے ہیں لیکن ہمیں بھی تو چس نہیں آتی جو چالی ہزار نہ لے عزت کرنے کا دل تو ہمارا بھی نہیں کرتا نا خدا رہا اپنے محول کو بدلے تھوڑا سا چلو بندک بنددی پشان نہیں کرنی تو مولوی یہاں دی کر لو اور ہو سکتی ہے بابا یہ کوئی مشکل نہیں ہے تاجر کون ہے خادم کون ہے یہ پہچان ہو سکتی ہے اس لیے جب حضور کو فرمایا اللہ نے کہ آپ اجرت طلب نہ کریں تو پھر جس شعبے سے میں بول رہا ہوں اس شعبے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی اجرت خاص نہ کریں اگرچہ ایک ہیلا ہے کہ ہم وقت کا پیسہ مانگتے ہیں وقت کی اجرت تو مل جائے میں نے کہا دو گھنٹے میں گوجرے میں منارے پاکستان بنا ڈال ہے تُو نے بولو نا یار دو گھنٹے کا تُو نے کیا بنا ڈالا کہ تُو میں اتنا پیسہ دے دیا جائے بہرحال تاجروں اور خطیب کے اندر فرق تھوڑا سا محسوس کریں کوئی مشکل نہیں ہے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ طلب نہ کریں تو کبھی تو کوئی یہ بھی کہہ کے چھوڑ دے کہ دین پھیلانے پر پیسے نہ لینا یہ حضور کی سنت ہے میں بھی اسی سنت پہ عمل کر رہا ہوں کبھی تو کوئی یہ سنت پہ عمل بھی تو کرے کون کرے گا بہت اوکھی بات ہے بہت اوکھی بات ہے برحال اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق اطاف فرما دے میرے بھائیو دوسری بات ہے فرمایا میرے قریبیوں سے پیار کرو اگر کچھ دینا ہی ہے میرے قریبیوں سے اب یہاں پر علماء تشریف فرما ہے میں اگر تفاصیر کی بات کروں تو بیچ میں حضور سے پوچھا گیا اے آقا آپ بتائیے آپ کے قریبی کون ہیں آپ نے فرمایا ایک علی دوسری سیدہ خطون جنت حضرت فاطمہ تیسرے حسن چوتے حسین اور رضی اللہ تعالی انہما فرمایے میرے قریبی یہ بالکل ٹھیک ہے حضور نے وضاحت فرمائی اور وضاحت تو فرمانی تھی غیبوں پہ خبردار نبی جانتے تھے کہ ایک وقت آئے گا جہاں لوگ ان سے بھاگیں گے میں پہلے ان کو نامینیٹ کر دیتا ہوں ان کا نام بتا دیا لیکن علماء بیٹھے ہیں پہلے لفظ کا ترجمہ اپنا کیا جائے قربہ فرمایے میرے قریبیوں سے پیار کرو لفظ قربہ کا معنی نہ صحابہ ہے لفظ قربہ کا معنی نہ اہل بیت ہے لفظ قربہ کا معنی نہ اہل بیت ہیں صحابہ بھی مصطفیٰ کے قریبی ہیں بولو صحابہ بھی حضور کے قریبی ہیں اہل بیت بھی قریبی ہیں آیت کا درس متعقن یہ ہے فرمایا میرے صحابہ سے بھی پیار کرو میرے اہل بیت سے بھی پیار کرو کیونکہ قریبیوں میں دونوں آتے ہیں کیسے میں نے کہا سنیئے نماز کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اپنے ساتھ رکھا اور اتنا قرب اتنا قرب اتنا قرب کہ جب تک اللہ صلی علیہ محمد کے بعد وعال محمد نہ کہو درود مکمل ہی نہیں ہوتا اتنا قرب دے دیا بڑے سے بڑا یزید آجائے یارا بولو نا یہ میں گرنٹی ڈیٹ ہوں سپیک کرتے پبندی ہے سبان اللہ تھی کوئی نہیں بولو اچھی سبان اللہ پیار کے ساتھ خالص صاحب کا ایک اپنا انداز تقریر کرتے ہیں میرے کل تو ہنو دا ہنو دی نہیں کر یہ کہ بولو اچھی سبان اللہ پیار دی عزیدان گرمی قدر بڑے سے بڑا عزید آ جائے وہ اہل بیعت اتحار کو مصطفیٰ سے جدہ نہیں کر سکتا لیکن یاد رکھنا حضور نے جیسے اہل بیعت کو قرب بخشا یہ جو گمبد ایک حضرہ ہے جس میں حضور کو سلام کرتے ہو اس گمبد کے اندر مصطفیٰ جان رحمت نے جناب ابو کو بھی پاس رکھا ہے جناب عمر کو بھی رکھا ہے اور بتایا ہے لوگوں نماز میں میں نے اہل بیعت کو قریب کر لیا ہے اور روزے میں صحابہ کو قریب کر لیا ہے قیامت تک یہ بھی قریبی ہیں وہ بھی قریبی یہ بھی قریبی ہیں وہ بھی قریبی ہیں تو قریبی سے پیار کرو قریبی کہوں صحاب اکرام بھی ہیں اہل بیعت بھی ہیں کیونکہ ہم سنی ہیں ہم تو قائل ہیں دو چیزوں کے ہاتھ ہوں تو دو ہوں نہیں تو بندی آکھ سنے لول ہے پاؤں ہوں تو دونوں ہوں کہیں کہ لنگڑا ہے آنکھیں ہوں تو دو ہوں نہیں تو آکھن کے کان ہیں تو ہم جب محبت کی بات آئے تو ہم پھر دونوں سے کرتے ہیں صحابہ سے بھی اہل بیعت سے اگر ایک ہم دونوں سے پیار کرتے ہم ہیں اہل سنت ہم دونوں سے پیار کریں ٹھیک ہوگی گرامی یہ قدر حضرات یہاں سے میں ایک بات اور بتا دوں تاجدار مدینہ علیہ السلام نے جو چیزیں بھی صحابہ اکرام کو عطا فرمائی وہ اہل بیعت کو دو وہ صحابہ دیں نظر پاکی بڑی شان ہے میں نے کہ انکار کون کرتا ہے یہ صحابہ اکرام کی بھی عادت مبارکہ تھی سب سے بڑھ کے وہ نبی پاک خاندان سے پیار کرتے تھے وہ کیسے حضرت عبداللہ بن مسجد میں تشریف فرما ہے آپ درست دے رہے ہیں آپ کا مو دروازے کی طرف تھا باقیوں کا مو آپ کی طرف تھا باہر سے ایک نوجوان گزرا آپ نے درست دیتے فرمایا جنتی ویکھنہ ہے نہیں گوجرے آڑے وہ معبد کرو نہ تھوڑی جائی فرمایا جنتی ویکھنہ ہیں یہ تو نبی پاک فرماتے تھی عبداللہ بن مسجد کیا کر ہیں انہ کیا ویکھنہ فرمایا پھر دروازے سے باہر نکل کے دیکھو سجد پاس سجد جاندے پڑ جنتی ہونگے کہیں دیسی باہر نکلے بیکھیا تو امام حسین تھے یہ تو صحابہ اکرام کا پیار ہے جناب بولو چی سبان اللہ پیار دنال عزیز آن اکرام یہ قدر پانچ تن پاک کا کو مقابلہ نہیں کرتا لیکن اگر پانچ تن ہی ہے تو یہ صحابہ میں بھی تو ہیں پانچ تن کون ہیں جناب رسول خدا جناب علی المرتضی جناب سید جناب حسن مہتبا جناب حسین پاک کتنے ہو گئے پانچ تن ایمین آم میں نے کہا آئیے دوسری طرح بھی تمہیں پانچ تن دکھاتا ہوں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ جناب حضرت عمر جناب عثمان جناب علی جناب رسول یہ بھی پانچ نہیں جی میں ہونی چاہی دیسی ہون جا اگر صحابہ میں دیکھے تو تب بھی پانچ اگر اہلِ بیعت میں دیکھے تو تب بھی پانچ تو یہ نائنصافی ہے لوگ آدھی بات بتا کے جاتے ہیں چلو میں نے کہا اگر ایسے تم نہیں بھی ماننا چاہتے تو ایک اور طریقہ بھی ہے یہ پھر بھی کٹھے ہیں کمیں میں کہا پانچ تن نا آخ پانچ تن آخ اب بھی کسی کا ذہن گیا کہ نہیں گیا میں کہا پانچ تن نہیں کہنا چاہتا تو پانچ تن کہلے پھر بھی صحیح کمیں میں کہا پانچ اے اہلِ بیعت اور تن ابو بکر اور عمر اور عثمان میں نے کہا پانچ تن تو یہ پھر بھی پورے ہیں یہ حضور نے جو کچھ ادھر اتا کیا وہ ہی ادھر یہ اہلِ بیعت کا بڑا رتبہ ہے میں نے کہا پھر وہی بات ہم مقابلہ نہیں کرتے پر بتا تو صحیح تیرے ذہن میں کیا اٹک رہا ہے اکھے دیکھو جی اہلِ بیعت تو نبی کے کندوں پہ بیٹھ کے کھیڑی میں کہا انکار کون کرتا ہے ہم تو انکار کرتے ہی نہیں یہ تو باعث فضیلت ہم تو بتاتے ہیں لوگوں کو خود پر اس کا مطلب یہ کب ہے کہ صحابہ کی کوئی فضیلت نہیں یہ اس کا کیا رتبہ ہے جو نبی کے کندوں پہ کھیلے میں نے کہا پھر سوڑا سا توجہ کر صحابہ بھی نہیں بیٹھا کندوں پہ کھلے نہیں میں نے کہا تھوڑا سا غور کر لے جس دن مکہ کے بت گرائے تھے اس دن جناب جو نبی کے کندوں پہ بیٹھے ہم محل سنت اس حسین جی شان بھی مانتے ہیں پھر جب ہجرت کی رات تھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ جناب سدی کے اکبر تھے اور سدی کے اکبر نے اپنے کندوں پہ نبی کو بٹھایا تھا ہم یہ بھی کہتے ہیں وہ جو نبی کے کندوں پہ بیٹھا ہے وہ تمہیں نظر آتا ہے نبی خودجس کے کندوں پہ بیٹھا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا بولو سبحان اللہ اوچیدہ گرامی اے قدرہ درات سمجھیں ہیں بات بھئی دونوں طرف حضور نے سب کچھ اتا کیا صل اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے قریبیوں سے پیار کرو لیکن آج کا موضوع اہل بیعت کا ہے تو اس حوالے سے میں بالخصوص کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ تعانو تشنی کا نشانہ جناب عمر پاک کو بنایا جاتا ہے زیادتی ہے یہ زیادتی ہے یہ غلط ہے یہی تو نفرتیں ہیں یہی تو دین میں درار اسی کو پھر کا واریت کہتے ہیں ابھی آپ کے گوجرے میں وہ پنتالی اڈے پر کوئی کال پرسوں کا ڈراما بنا پتا ہے آپ کو وہاں پر بھی کسی نے گستاخی کی ہے تو یہ یہ کیا ہے سب کچھ میرے بھائیو اہل بیعت کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کی گستاخی کرو اور جب تک ہم زندہ ہم نہیں ہونے دیں گے نہ ان کی شان میں نہ ان کی شان میں لیکن سنیے گا اصل بات کیا ہے میرے بھائیو میدانِ کربلا کا ذکر ہوتا ہے شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے جنابِ امامِ زین العابدین کا ذکر ہوتا ہے جنابِ علی اصغر کا ہوتا ہے جنابِ علی اکبر کا ہوتا ہے تو کیا خیال ہے ان کی اممہ کا ذکر نہ ہو جائے عجی مولانا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا تھوڑا سا دور لے کے جاتا ہوں پر اے نہ دور نہیں کہ میرا ٹائم ہی ہو جاوے تھوڑا سا قریب رہیں گے جی بتائیے میں نے کہا حضرتِ جنابِ عمرِ پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کا زمانہِ اقدس تھا ایران کا بادشاہ اس کے ساتھ جنگ کی گئی بہت سارا مالِ غنیمت ہاتھ آیا اس کی بیٹی وہ بھی قیدی بن کیا بہت ساری عورتیں تھیں بہت سارا مال و دولت مر تھا جنابِ عمرِ پاک نے مسجدِ نبی میں رکھا سب کو بانٹ دیا یہ بھی دے دی وہ بھی دے دی وہ مر دے دیا وہ دے دیا ایک بچی کھڑی ہے وہ کسی کو نہیں دی پوچھنے والا ایک پوچھتا ہے یہ بچی کس کے لیے رکھی ہے آپ نے فرمایا بتا یہ کون ہے اور کس کو دینی چاہیے فرمایا تُو ہی مسورہ دے اس نے کہا جی ہے تو بادشاہ کی بیٹی ہے تو شزادی تو اسے آپ نے فرمایا پھر کس کو دیں تو کہنے لگا بھی شزادے واسطے ہونی چاہیے کس کے لیے ہونی چاہیے شزادے کے لیے ہونی چاہیے آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے میں شزادے کے لیے ہی اس کو رکھے بیٹھا ہوں وہ کہنے لگا پھر ہم مسئلہ سمجھ گئے ہیں کہا بتائیے کہا شزادہ تو آپ کا بیٹا ہے چونکہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں آپ کا بیٹا شزادہ ہے آپ نے فرمایا زبان سنبھال کے بولو اور مجھ سے پوچھو تو صحیح شزادہ کون ہے کہا بتائیے کہا عمر کی نظر میں اگر شزادہ ہے تو وہ علی کا بیٹا حسین ہے فرمایا میری نظر میں کوئی شزادہ ہے تو وہ علی کا بیٹا حسین ہے آپ نے اسے بلایا اور حضرت شہربانوں کا نتا جناب حضرت حسین پاک کے ساتھ کر دیا سن اٹھتی ہجری کے اندر آپ کے بطن اقدس سے جناب امام زہن العابدین پیدا ہوئے تھے سمجھ آ رہی ہے امام زہن العابدین کا ذکر ہوتا ہے اوہ دی امہ دا نکاح کیا کیتا ہے یار جب میری شادی ہوئی تھی نا تو ایک بیلی آیا تھا نکاح پڑھانے کے لیے تیجیڑی فیر آپ پاؤ دے نا کیتی سی یہ افتاب صاحب پیر افتاب صاحب میری برات میں تھے وہ ایک بیلی آگے نکاح پڑھون واسطحان ان پتہ کیڑا ہونا ہے چلو ٹھیک این جی صحیح موڑے تو الحمدللہ میں نے اس کو نکاح نہیں پڑھانے دیا تھا مانکہ میں بنیاد رکھنی ہے میں اس بنیاد ایک گاند نہیں پہونا اوہ بولو عزیزانِ گرامی یہ قدر کچھ اپنا میار ہونا چاہیے میرا میار ہے میں نہیں برداس کرتا الحمدللہ اور اللہ نے چاہا تو جس طرح امامِ حسین ڈٹ گئے تھے کہ میرا ہاتھ پا کے کسے پرید دے ہاتھا جنہیں جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو احمد رضا کے نوکر کا ہاتھ بھی کسی ایک پرید کے ہاتھوں میں نہیں جائے گا انشاءاللہ اپنی کو میار بناو کو غیرت پیدا کرو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے گرامی قدر حضرات عرض خدمت یہ ہے جنابِ حضرتِ سیدہ شہربانوں کا تو ذکر ہوتا ہے سمجھ آئی میں نے جس نسبت سے سیدہ کہا ہے اوہ بولو تو سہی نا اس نسبت کو ان کے بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے کبھی یہ بھی تو بتاؤ نکاح کس نے پڑھایا ہے تو حضرتِ امامِ حسین کہہ دیتے جی آپ نے ہمارے اوپر ظلم بڑے کیے ہیں آپ تو میرا نکاح نہیں پڑھا سکتے نکاح پڑھایا ہی جنابِ عمرِ پاک نے تھا یہ بات تو کوئی نہیں بتاتا نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں عزیدہ نے گرامی قدر ایک ہی بات اور بتا کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں وہ کتھے چلا گئے ہیں آج کے لئے یہ اتنا ہی کافی ہے نا جی جی ہاں تھوڑا تھوڑا لنگر ٹھیک ہے نا کی نہیں جی تو پھر نہیں جی اچھا ٹھیک ہے سبحان اللہ بولو ذرا اچھی پہ آم حضرتِ جنابِ عمرِ پاک رضی اللہ عنہ آپ کی ذات کو تانو تشنیق کا نشانہ بن حالانکہ حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے میرے بھائیو آؤ ذرا ایک اور میٹھی سی بات آپ کی خدمت میں رکھوں جنابِ حضرتِ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ تشریف فرماتے ایک بندے نے آپ کے سامنے کہا کہ عمر جنت کا چراغ ہے کیا کہا عمر جنت کا آپ نے کہا زبان بند کر تم نے یہ اتنا بڑا جملہ کیوں بولا ہے ہم تب تک جیسے مفتی صاحب فرمار ایسی راضی نہیں ہوں دے جی دے تشن حضرت علامہ مفتی کا وڈی بلانہ کھو ہم راضی ہمارا اپنا میار ہے جناب ہم نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا اب راضی نہیں ہوتے جناب لیکن وہ ایسی بات سنتے تھے کہتے نہ 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 ایسی بات نہیں کرنی چپ کرو تم نے یہ کیوں کہی ہے اور ہمارے ناموں کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اسی ہوں نہیں چوڑے ہو کے بھائی 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 تسواد آگیا ہے میرے بھائی یہ تو مفتی تو تب ہے نا وراثتہ مسئلہ آوے تھا سمجھ آئی نا تو وہ علمات تو میری بات سمجھ گئے کہ وراثتہ دیکھے آپ پا کرا مسئلہ پوچھی دا ہے اپنے تو یہ پوچھنا ہوں دا ہے بھئی یہ پہلا محرم آیا قبر پکی کرنی چاہیے دیا کہ نہیں اسی تھی آ مسئلہ پوچھنے ہوں دا ہے یقین فرمائیں اسی آج تائیں ساٹھی کانڈ چاہی مسئلہ رکھے آئے عورتہ قبرستان جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی ہیں آج تائیں ہے مسئلہ جناب او میرے بھائیوں عورت قبرستان کیوں نہیں جا سکتی منع اس لیے کیا گیا ہے کہ قبرستان مقام خوف ہے قبرستان کیا مقام خوف ہے وہاں پر عورت کو منع اس لیے کیا گیا ہے کہ غیر مرد اگر ہوں گے عورت جائے گی تو فتنے کا خدشہ ہے آنکھ مچولی کا آسان لفظوں میں بتا دوں یہ مقام خوف ہے یہاں پر ایسی بغیرتی نہیں ہونی چاہیے اس لیے عورت کو منع کیا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت جب قبروں پر جاتی ہے اپنے مردے کے صدمے یاد کرتی ہے تو وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے رونا پیٹنا تو ہے ہی منع اس لیے عورت کو روکا گیا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرے ہاں جب وہاں غیر مرد نہ ہوں عورت اپنے محرم کے ساتھ جائے تو جا سکتی ہے مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ کہنا کہ عورت قبرستانی نہیں جا سکتی تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو قبر میں دفن ہی نہ کیا جائے بھئی جب زندہ نہیں جا سکتی تو مردہ کیوں جائے ہم پھر ایسی پبندی لگا گے ہم جانے ہی نہیں دیں گے اگر نہیں اگدہ تو نہیں تو میں کہہ پھر عودہ بھی نہیں اے اگدہ جدہ مدس ہی جاننا اور سمجھے ہو میرے بھائیو خدا کے لئے میں سادہ سا بندہ ہوں آپ کی محبتیں اور پیر صاحب کی محبتیں بلا کے کہیں دے سبق سنا میرا تو خیال ہے سبق کار سن دے چاست اسی بہت ہی لئے دے چلو ایسے تو ایسے ہی سہی لیکن یہ سادہ باتیں بتانا آج ہی پہلا مورم قبر پکی کریے کہ نہ کریے میں نے کہا نہ کریں گا تو میں بیک کھنگا جدو نکل کے ناس جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا قبر پکی کرنے کا ویسے بھی مسئلہ یہ ہے وہ علاقے جہاں پر قبر بیٹھ جانے کا خدشہ ہوتا ہے سیم زدہ علاقے وہ علاقہ جو ریتلہ ہے جہاں پر قبر ٹکتی نہیں وہاں تو اندر تک ہی لگانا جائز ہے اصل مسئلے کی نویت کو نہیں سنتے اوپر سے آدھا مسئلہ پکڑا اور سب کچھ یہ ہے ختم حرام ہے میں کہہ کیوں حرام ہے روٹی بھی پاک ہے بولے آج زرہ سالن بھی پاک ہے بکرا بھی پاک ہے فروٹ آیا وہ بھی پاک ہے دودھ بھی پاک ہے قرآن بھی پاک ہے تا حرام کے لئے پاس ہوں آگیا قبر پکی بنانا حرام ہے میں نے کہا جہاں اجازت ہے جہاں ضرورت ہے وہاں بنانا ضروری ہے جہاں ضرورت ہے وہاں پکی قبر بنانا ضروری اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کچھی رکھنا ضروری ہے ہاں زیادہ ہے کہ بارش بھی آ جاتی ہے قبر بکھر جانے کا ہوتا ہے تو سائیڈوں پر آپ پکی دیوار کی چھوٹی چھوٹی دو تین آپ ایک ایک فٹکی بنا سکتے ہیں بیچ میں سے کچھی رکھیں بس پہلا قبر محرم آ گیا تھے پکی کریے کہ نہ کریے وہ تو دفن ہونے ہوتے وقت بھی کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھا رہی ہے میری بات عزیزانِ گرامی قدرسو اس واسطے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر گوھر ضرور کیا جائے لیکن بات چلتے چلتے بہت دور نکل گئی مسئلے بتانا بھی ضروری تھے حضرتِ جنابِ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی آپ کو بندے نے کہا کہ آپ جنت کے چراغ ہیں آپ نے کہا چپ تجھے کس نے یہ کہا ہے تو وہ کہنے لگا حضرت جی میں نے جنابِ علی سے سنا ہے جنابِ علی المرتضی شیرِ خدا سے سنا ہے آپ نے کہا چھا آپ نے ساتھ چاند دوست لیے اس بندے کو ساتھ لیا فرمایا چلو آج علی کے گھر چلتے ہیں اس بات کی تصدیق کرنی ہے ہمارے ہاں اگر کوئی بات ہو جائے دور بیٹھے میں تیرنا نہیں بولنا تُو مرنا نہیں بولنا تُو سننی نہیں تُو پلانا نہیں تُو تمہارا کھا رہا ہی دیرہ اسلام سے با شرک دا فتوہ نہیں لگ دا باقی ہر شائع ہو جاندی ہے جب کے بعد کی تصدیق ہونی چاہیے سمجھائی حضرت جنابِ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے ساتھ لیا دروازے پر پہنچے دروازے کو دستک دی مولا پاک بار تشریف لائے تو جب دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب تشریف لے آئے ہیں آپ نے کہا اے بھائی عمر آپ یہاں پر تشریف لے آئے مجھے بتاتے میں وہاں آ جاتا مجھے بتاتے میں وہاں آ جاتا تو آپ نے کہا مسئلہ ایسا تھا کہ میرا آنا بنتا تھا مسئلہ ایسا تھا میرا آنا بنتا تھا کہا جی بتائیے کیا مسئلہ ہے یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے علی پاک سے سنا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے یہ حضور نے فرمایا ہے میں تو تصدیق کرنے آیا ہوں فرمایا اے عمر تو پھر سن میرے کانوں نے سنا ہے میرے دل نے اسے محفوظ کر لیا ہے کہ آقا نے فرمایا ہے کہ عمر جنت کا چراغ ہے جناب عمر پاک نے کاغذ نکال کے سامنے کیا اس دستور کے مطابق جو بھی لکھنے کے لیے چیز تھی فرمایا علی اپنے ہاتھوں سے یہ رکا تو لکھ دو مجھے یہ پیغام نامہ تو لکھ دو آپ نے فرمایا میں لکھنے کے لیے تاروں لکھ دیا فرمایا عمر کہے گا کیا آنکھوں سے اتھو آگئے فرمایا اپنے بچوں کو کہوں گا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھنا اگر قبر میں مشکل پڑی تو علی کا رکا دکھاؤں گا جنت جاؤں گا یہ تو ہے ان کے آپس میں محبت بولو گے سبحان اللہ اور جناب کئی لوگوں کا بطیرہ ہے نفرتوں کے بازار گرم ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے عزیزانِ گرامی یہ قدر آخری بات آپ کی خدمت میں ارز کرنے لگا ہوں حضرتِ امامِ شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی میٹھی بات ہے کسی کہتے ہیں کہ وہ آو فلانی جگہ تھے وہ جنگ وہ اسی سے ابعی کرام کے درمین وہ جنگِ جمل تھی تو وہ سفین تھی تو وہ فلانا تھا تو وہ یہ تھا حضرتِ امام شافعی فرماتے ہیں او خدا کے بندو سنیے گا پیغام جب اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو اس جنگ سے محفوظ رکھا جب اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو اس جنگ سے محفوظ رکھا تو اب تم اپنی زبانوں کو محفوظ کیوں نہیں رکھتے ہو اب تم اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو بس ایسے سمجھو کیسے کہ جیسے گھر میں ماں باپ جب لڑتا ہے کس کا قصور نکلتا ہے اگلوکاری صاحب یہ کونسی بات ہے میرے بزرگ ہیں میرے ماں پیوں ہیں سوواری لڑ پئی دنے آپ پہی صلاح ہو جاندی میں تو نہیں بھیسلے کردہ میں نے کہا میں تجھے حدیث دکھاتا انہی بی پاک نے فرمایا ابو بکر عمر یہ میرے اسلام کے ماں باپ ہیں کون ہے میرے اسلام کے ماں باپ ہے ابو بکر عمر حضور نے فرمایا معنی کہا تیرا ماں باپ کبھی ناراض ہو جائے آپس میں تو ان کا فیصلہ نہیں کرتا تو جو اسلام کا ماں باپ ہے اگر کوئی بات ہو گئی ہے تو زبان بند رکھ ان کے بارے میں بھی زبان کھولنے کی اجازت ساڑھے کلک کر دے روڑے نہیں موک دے چودہ سو سال پہی لے دا تو ہے بات کرنے والی ہمیں چاہیے ہم اپنی آخرت کی فقط فکر کریں میرے بھائیو میری زبان سے اگر کوئی غلط کلمہ نکلا میرا رب مجھے معافیتہ فرما دے اگر ٹھیک تھے میرا رب قبول فرمائے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے اب آپ محفل جیسا بھی ترطیب ہے وہ آگے جاری رکھیں آپ بیٹھے رہیں گے میں ادھر سے نکل جاؤں گا آگے فیصل آباد میں جانا ہے آپ دعا بھی کروئے ہیں جی لوچھٹی مل گئی بسم اللہ آگے فارا آگے